موسیقی 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 سب سے پہلے یہ کہ آپ حضرات تھوڑی سی زحمت کریں اور ممبر سے نظیب ہو جائیں احباب دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں یہ سورہ نسا کی آیت ہے ترجمہ ظاہرِ لفظ کا یہ ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اگر ایسے میں موت واقع ہو جائے تو پھر اس کا عجر اللہ ہی پر ہے اور ذاتِ واجب غفور ہے رحیم ہے اسلام کے محتم بشان مسائل میں ایک مسالہ ہجرت کا بھی ہے اور اتنا کچھ لکھا گیا ہے اس مسالے پر کہ کبھی کبھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اس پوری فکر کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک بہت بڑا کتاب خانہ جمع ہوگا کہ جو ہجرت پر کتابیں لکھی گئیں زاہر ہے کہ میں آپ کی اور خود اپنی مسروفیتوں کو پیش نظر رکھ کر کسی طویل بحث کی طرف آپ کو نہیں لے جاؤں گا مگر چند باتیں جو ہجرت کے متعلق بنیادی ہیں اور جن کا آپ سب کو جاننا ضروری ہے وہ پیش نظر رہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہجرت مکان سے مکان کی طرف جانا شہر سے شہر کی طرف جانا یہ استلاح قرآن میں ہجرت نہیں ہے من بلد الہ بلد یعن من مکان الہ مکان استلاح قرآن میں یہ ہجرت نہیں قرآن نے جس ہجرت کے تصور کو پیش کیا ہے اگر اس تصور میں مکان آ رہا ہے اس تصور میں انتقال شہر آ رہا ہے اس تصور میں اگر مقام کا بدلنا آ رہا ہے تو وہ اور بات ہے مگر میں پہلے اس تصور کو پیش کروں کے قرآن میں ہجرت کا تصور یہ ہے کہ جو گھر سے نکلے مئی یقرج من بیت مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے کہاں مکہ کی طرف مدینہ کی طرف کسی شہر کی طرف نہیں الاللہ ورسول ہجرت اللہ کی طرف ہے یا اس کے رسول کی طرف ہجرت اللہ کی طرف ہے یا اس کے رسول کی طرف ہے یعنی ہجرت کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں سے اگر کوئی گھر چھوڑ کے کسی دوسری بستی میں جائے تو اس کو ہجرت ہجرت یاد کیا جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ جو اللہ کی طرف ہجرت کرے رسول کی طرف ہجرت کرے اور ایسے میں موت آ جائے یعنی ہجرت کے عالم میں موت آ جائے کہ اللہ کی طرف جا رہا تھا اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے یہ اللہ کی طرف ہجرت کے معنی کیا ہے کوئی اس کا گھر ہے کوئی اس کا مکان ہے کوئی اس کا وطن ہے اللہ کی طرف ہجرت کرنا یعنی بے دینی سے دین کی طرف آنا بے ایمانی سے ایمان کی طرف آنا ریا سے اخلاص کی طرف آنا اور پھر ظلمتوں سے نور کی طرف آنا کم معرفت کے درجوں سے اعلی معرفت کے درجوں تک جانا ایمان کے کم تر منازل سے ایمان کے اعلی منازل تک جانا تو بیٹھے بیٹھے یہ ہجرت ہوتی ہے اگر انسان کی فکر میں ترقی ہوئی آنے واحد میں تو آپ بیٹھے رہ گئے اور ہجرت ہو گئی اس میں چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ کہ فکر بدلی ایمان بدلہ معرفت بدلی حالات بدلے آپ نے ایک حالت سے دوسری حالت کو پسند کیا ہجرت ہو گئی تو اللہ کی طرف ہجرت ہے رسول کی طرف ہجرت ہے رسول کے اخلاق کی طرف رسول کے آدات کی طرف رسول کے دیے ہوئے دستور کی طرف رسول کے بتلائے ہوئے رہے ایمان کی طرف رسول کے ارشاد کیے ہوئے حقائق و معارف کی طرف اگر دل آگے بڑھ جائے تو وہ ہجرت ہے وہ ہجرت ہے اب اس کے بعد ایسے میں میں سورہ نسا سے آپ کی فکر کو ہٹا کر سورہ حج کی طرف لے گاؤں گا سورہ حج قرآن مجید کا بائیس وان سورہ ہے ہم چوتھے سورے پر گفتگو کر رہے تھے سورہ حج میں ارشاد ہوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں سُمَّا قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا اب وہ قتل ہو جائے یا مر جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قتل ہی ہو وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّا قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا وہ قتل ہو جائے یا ان کو موت آ جائے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا خدا ان کو اپنے پاس سے رزق حسن دیتا ہے قتل ہو جائے تو بھی رزق ہے مر جائے تو بھی رزق ہے رزق کا وہ تصور نہیں ہے جو روز آپ کے پاس ہے یعنی صرف میدے کا بھرنا رزق نہیں آئے یہ تو موت کے بعد رزق ہے یہ تو قتل ہونے کے بعد رزق ہے تو اب اس منزل پر دوسری آیت نے یہ تراہت کر گئی کہ اس کی راہ میں بھی حجرت ہوتی ہے فِي سَبِيلِ اللَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ حِجرت ہے یہ دو آیتیں ہوں اب تیسرے ہمیشہ آیت کو سمجھنے کے لیے معصوم کا حکم سامنے رہے اب میں معصوم کا قول پڑھ رہا ہوں اور یہ ارشاد ہے آپ کے بولو آقا علی جب نے ابھی طالب آیا ارشاد سرماتے ہیں الْحِجْرَتُ قَائِمَةٌ الْحَدِّهَ الْاوَّلِ حِجرت اپنے حد اول پر قائم ہے یہ کلام الامام ہے حجرت اپنے حد اول پر قائم ہے تبدیلی نہیں ہوئی جو اس کے حدود تھے جو اس کے لیمٹیشنز تھے جو اس کی تعریف تھی جو اس کا ڈیفنیشن تھا وہ اب بھی ہے وَالْحِجْرَتُ قَائِمَةٌ عَلَى حَدِّهَ الْاوَّلِ وَلَّا يَقَعُوْ اسم الْحِجْرَةُ عَلَى أَحَدٍ اِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْحُجَّةِ فِي الْعَرْضِ کسی کے سیر و سفر پر حجرت کا لفظ واقع نہیں ہو سکتا یہ علیق فرما رہے ہیں کسی ایک پر حجرت کی استلاح واقع نہیں ہو سکتی کہ یہ محاجر ہے جب تک کہ زمین میں حجتِ خدا کی معرفت نہ ہو جائے اب یہ ایک اور تعریف کی یہ مولا کی تعریف ہے لَا يَقَعُ اسْمُ الْحِجْرَةِ عَلَى أَحَدٍ اِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْحُجَّةِ فِي الْعَرْضِ کسی پر حجرت کا لفظ صادق نہیں آ سکتا جب تک کہ زمین میں حجتِ خدا کی معرفت نہ ہو اب ملاحظہ فرمانے آپ کیا بھی حجرت کی جو حدود حجرت کے معین کیے گئے اس میں حجتِ خدا کی معرفت لازم ہے اگر حجتِ خدا کو چھوڑ کے جا رہا ہے حجرت نہیں ہے حجرت نہیں ہے تو میں ظاہر ہے بس کے بعد کوئی ایسا جملہ تو استعمال نہیں کر سکتا کہ جس سے کسی کو سوچنے کا موقع ملے کہ آج یہ لفظ کہاں کہاں استعمال کیا جا رہا ہے کن کن حالات میں استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا وہ حدود میں وہ لفظ آ رہا ہے کیا اس کے شرائط پیدا ہو رہے ہیں رشاہ ترمیہ حجرت ثابت نہیں ہے جب تک کہ معرفتِ حجت نہ ہو میں نے دو آیتیں پڑھیں اور ایک نصے معصوم اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ اس نصے معصوم کو سمجھا دیں اور اس کے بعد میں تقریب کو ختم کروں تاکہ مختصر سے مختصر وقت میں ایک پیغام آپ تک پہنچ جائے اور آپ کوئی نہ کوئی بات محفوظ کر کے مجلس سے اٹھیں مجلس ایک درسگاہ ہے جو حرکس و ناکس کو نصیب نہیں ہے جو حرکس و ناکس کو نصیب نہیں ہے یہ صدقہ ہے فقط حسین اس پر جس قدر آپ ناز کریں بجائے جس قدر آپ ناز کریں بجائے کہ یہ درسگاہ کیسے کھلتی ہے کیسے جمع ہوتے ہیں کہاں بیٹھتے ہیں راستے کی مکان کی گلی کی کسی کی قائد نہیں ہے جہاں بیٹھ گئے دیوانیں وہاں درسگاہ قائم ہو گئے ہم نے دو آیتیں پڑھیں پہلی آیت کا ملتاہ یہ تھا کہ جو گھر سے نکلے ہجرت کے ارادے سے اللہ اور رسول کی طرف اور موت آ جائے تو عجر اللہ پر ہے دوسری آیت کا مفہوم یہ تھا کہ جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں اور قتل ہو جائے یا مر جائے تو اس کو ہم رزق حسن دیتے ہیں بہترین رزق دیتے ہیں اب رزق کا مفہوم تو آپ کو معلوم ہے شہیدوں کو جو رزق ملتا ہے یہ تو آپ بار بار آپ سن چکے ہیں آل عمران کی آئیت کہ پشتگان راہ خدا کو مردہ نہ کہو زندہ ہیں وہ رزق پا رہے ہیں تو مہاجر اگر اللہ کی راہ میں مر جائے تو اس کو ہم رزق دیتے ہیں مگر امیر المؤمنین نے ڈیفائن کیا اور یہ فرمایا کہ نہیں ہجرت ثابت ہی نہیں ہے جب تک کہ حجت کی معرفت نہ ہو جب تک کہ حجت کی معرفت نہ ہو ہجرت ثابت نہیں ہے تو پتہ جلا کہ تینوں دو آیتوں کو اور ایک روایت کو نزدیک کر دینے سے وہ یہ ہجرت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چلیں پھریں نخلے مکان کریں ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جائیں بلکہ ہجرت کے معنی یہ ہے کہ ایک حالت سے دوسرے حالت میں دل کا بدلنا ایک حالت سے دوسرے حالت کا نفس کا اختیار کرنا ایک بہتر حالت کی طرف جانا بیٹھے بیٹھے فکر کو بدل دینا سوچتے سوچتے اپنے لیے ایک ایسے راستے کو معین کرنا جو پچھلے راستے سے بہتر ہو نماز میں غور کرنا روزے میں غور کرنا احکام میں غور کرنا اس کے معارف کو پہچاننا یہ سب ہجرت ہے بشرت ہے کہ فکر میں حرکت ہو دیکھئے میں پھر توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ اگر اس منزل پہ آپ سمجھ گئے تو ایک اہم مسئلہ آپ سمجھ جائیں اور وہ یہ ہے کہ ہجرت صرف چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے ہجرت کی ایک اور تعریف سن لیجئے تاکہ آپ کے ذہنوں میں اگر شکوک ہوں تو وہ نکل جائیں ہجرت نام ہے مرضی مولا سے مرضی مولا کی طرف جانا یہ یاد رکھ سکیں گے اب ہجرت نام ہے مرضی مولا سے مرضی مولا کی طرف جانا اگر مرضی مولا یہ ہے کہ مدینہ جاؤ تو ہجرت ہے اگر مرضی مولا یہ ہے کہ گھر چھوڑ دو ہجرت ہے مگر مرضی مولا سے مرضی مولا کی طرف جانا ہجرت یہ ہے مکان پیش نظر نہیں ہے مرضی خالق پیش نظر ہے اس جملے کو پھر یاد رکھئے مرضی مولا سے مرضی مولا کی طرف جانا ہجرت ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ آپ سوچ رہے ہیں معارف میں کہ میں کل تک یہ سوچ رہا تھا آج فضائل میں ایک اور درباز ہوا ایک اور نور آیا ایک اور تجلی آئی دل نے ترقی کی دماغ نے ترقی کی آپ آگے بڑھے اب یہ ہجرت ہے اب یہ ہجرت ہے رب کی طرف ہجرت ہے مگر اس ہجرت کے لئے لازم یہ ہے کہ جس فکر میں آپ ہجرت کر رہے ہوں وہ فکر مرضی معصوم کے تابع ہو اس لئے ہجت کا پہچاننا ضروری ہے میری باتوں کو آپ سمجھ گئے ہیں اس لئے ہجت کا پہچاننا ضروری ہے کہ ہجت کو کوئی نہیں پہچانتا نماز پڑھ رہا ہے روضہ رکھ رہا ہے معارف کی باتیں کر رہا ہے عشق کی گفتگو کر رہا ہے رقص بھی ہے وجد بھی ہے سرور بھی ہے مگر ہجت سے واقع نہیں ہے تو اس کا مقام کیا ہے مَا مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانَهِ مَاتَ مِتَتُ الْجَاهِلِيَّةِ جو زمانے کے امام کو نہ جانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اور یہ سارے علماء اسلام نے اس حدیث کو پیغمبر کے لکھا خصوصاً السیاست والإمامہ ابن قطعبہ دینوری نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیعت کے واقعے میں اس حدیث کو سراحت کے ساتھ لکھا اور کہا کہ حجاج ابن یوسف کے پاس وہ پہنچے اور کہا کہ عبد الملک ابن مروان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا رات آدھی ہو چکی ہے اب کون سا بیعت کا وقت ہے تو ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اگر یہ رات ٹل جائے اور صبح ہو جائے اور میں مر جاؤں تو میرا کیا حشر ہوگا کیونکہ رسول کی تو یہ حدیث موجود ہے جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے تو آپ نے دیکھا بزرگ تو اتنا خیال کرتے تھے بزرگ تو اتنا خیال کرتے تھے کہ زمانے میں حجت کون ہے آج ہے کسی کو یہ فکر اور اگر نہیں ہے تو افکار و اعمال میں مسلسل سیر و عرکت کہ روزانہ ایک فکر جدید سے اسلام معنوس ہو رہا ہے روزانہ ایک مسننف ایک نئی فکر کے ساتھ ایک کتاب کو لارا ہے اگر حجت کے زیر سایہ یہ فکر ہے تو حجرت ہے اگر حجت ساتھ نہیں ہے تو جاہلیت ہے میں نے دونوں اسطلاح آپ کے سامنے استعمال کیے ہیں یا حجرت ہے یا جاہلیت ہے ہم ان لومنین کہتے ہیں حجرت کا لفت تو واقعی نہیں ہوتا جب تک کہ حجت کی معرفت نہ ہو جب تک کہ نہ پہچانے کہ سر پر کون ہے سر پرست کون ہے گائیڈ کون ہے رہبر کون ہے راستہ کون بتا رہا ہے لیڈ کون دے رہا ہے کون کنٹرول کر رہا ہے نماز کو روزے کو حج کو زکاة کو جہاد کو اگر کنٹرولنگ آتھارٹی نہیں ہے ہر عمل بیکار ہے دیکھئے اس منزل پر فکر کو پہنچا کر ایک عمر جو اہم ہے وہ وضاحت طلب رہ جاتا ہے اس کو بھی سن لیجئے اور وہ یہ کہ ابھی جیسا کہ کہا گیا تھا کہ ہر آن حجرت ہے مسلمان کے لئے ہر آن حجرت بہتر فکر سے بہترین فکر کی طرف جانا کم تر ایمان سے بہتر ایمان کی طرف جانا معارف و حقائق میں آگے بڑھتے چلے جانا بشرتے کے کسی کے ذل رحمت میں ہو بشرتے کے کسی کے سایہ اثر و نفوض میں ہو تو وہ ہر آن فکر کی حرکت حجرت ہے حجرت کی یہ تعریف بھی ہو چکی مرضی مولا سے مرضی مولا کی طرف جانا حجرت ہے اگر رسول کو یہ حکم ملا تھا کہ میری مرضی یہ ہے کہ مکہ چھوڑو تو چونکہ مرضی مولا سے چلے تھے اور مرضی مولا کی طرف چلے تھے اس لئے وہ حجرت ہے اس معنی میں حجرت نہیں ہے کہ مکہ سے مدینہ گئے تھے دیکھئے بہت غور سے سنگئے رسول نے بہت سفر کیے ہیں یعنی قبل از نبوت رسول جنوب عرب تک آئے ہیں اور تاریخ اسلام نے تو یہ کہا ہے کاروما ہائے تجارت کو لے کر دور دور جاتے تھے کہ ہر سفر حجرت ہے نبوت سے پہلے بہت سے سفر کیے نہیں نبوت کے بعد بھی امامہ گئے تکلیم اٹھا کے آئے حجرت نہیں آئے نبوت نبی ہو جانے کے بعد بھی امامہ گئے تھے حجرت ثابت نہیں ہے حجرت مرضی مولا سے مرضی مولا کی طرف جانا حکم ملا چلو حجرت شروع ہوئی حکم ملا رکو حجرت ختم ہوئی تو اب اسلام میں حجرت نام رہ گیا صرف دو مقامات کا مکہ اور مدینہ اس مرضی الہی کا تصور کو چھوڑا گیا کہ ہم مکہ سے ہٹاتے کیوں ہیں مدینہ کی طرف پہنچاتے کیوں ہیں تاکہ کم از کم اگر اس مفہوم کو پیش نظر رکھا جاتا تو بہت سے معنی سامنے آتے حجرت چھے سو بائیس میں ہوئی ہے چھے سو بائیس چھے سو بائیس میں ہجرت ہے قطعی مرتبت کی پانچ سو اکہ ہتر میں ولادت ہے پانچ سو اکہ ہتر میں صحیح ارز کر رہا تھا چھے سو بائیس میں ہجرت ہے سکس ٹوئنٹی ٹو ایڈی پانچ سو اکہ ہتر میں ولادت ہے چالیس سال نبوت کے چھے سو گیارہ اور اس کے بعد گیارہ سال کے بعد ہجرت چھے سو بائیس ہی سن چھے سو بتیس میں رہلت ہے پیغمبر کی تو مکہ سے مدینہ گئے اکیلے گئے اور جب نکلے تو ظاہر ہے کہ خود کہتے تھے حب وطن تو ایمان بھی ہے فرماتے ہیں جب میں مکہ میں جا رہا تھا مل مل کے مکہ کے درو دیوار کو دیکھ رہا تھا کیا پھر آؤں گا مگر مرضی مولا یہ تھی کہ تم اس مکہ میں آوگے مگر جس مقصد کے ساتھ جا رہے ہو اس مقصد کو دیکھو مقصد تمہاری حفاظت نہیں ہے یہاں گھر چھوڑتے ہیں حفاظت جان کے لئے تم سے مکہ چھوڑوایا جا رہا ہے حفاظت اسلام کے جا جاؤ دے مدینہ آئے مدینہ سے فتوحات شروع ہوئے بدر احد خیبر خندہ اور بہت سی رائی اور ایک مطبع حکم ہوا واپس آؤ مکتا واپس آؤ مکہ اب دیکھو مکہ کو مگر اب جو لے جا رہے ہیں مکہ کو تو ہمارا کرم دیکھو نکلے تھے تنہا تھے اب مکہ واپس جا رہے ہو تو اب جن موقف ہے کہ بیٹی کی شادی ہو چکی ہے نوا سے پیدا ہو چکے ہیں دامات ساتھ ہے بارہ ہزار کل تلواریں کھیچی ہوئی ہیں نبی ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں بارہ ہزار سپاہی اسی آن اللہ اکبر کہتے ہیں اس شان سے مکہ پھر واپس ہوئے اور جب مکہ کے درو دیوار پر نظر پڑی تو امیر الممنین کہتے ہیں مکہ کے سوات کو دیکھا رونے لگے علی نے کہا اللہ آپ کی آنکھوں کو پھر نرولائے آج تو خوشی کا دن ہے کہ یا علی وہ دن یاد آگیا کہ اس مکہ سے کیسے گھبرا کے چلا تھا کیسا حیران چلا تھا آج اللہ نے یہ جلال دیا آج اللہ نے یہ شکوح دیا آج اللہ نے لشکر دیا اسکر دیا بھرے ہوئے گھر کو لے کے آیا ہجرت رسول ایک بھرا گھر لے کے مکہ آئے یہاں جب پھر مدینہ واپسی ہوئی گھر اجڑ گیا تھا گھر اجڑ گیا تھا ام کلسوم نے مدینہ کو دیکھ کے کہا خرج نام ان کب ال اہلین جمع و رجع نام بلا رجال ولا بنی اے مدینہ جب ہم نکلے تھے ہماری گودیاں بھری ہوئی اور اے مدینہ جب ہم واپس آئے ہیں ہماری گودیوں میں ہماری اولاد نہیں ہے ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے مسلمان محفوظ رکھیں یا نہ رکھیں واقعہ کربلا کے بعد چونسٹ بیبیاں تھیں جو قائد میں آئی تھیں چونسٹ بیبیاں تھیں جو قائد میں آئی تھیں اس میں چالیس بیبیاں وہ تھیں جن کی گود میں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے مگر جب شام سے واپس ہوئے ہیں کسی کا بچہ سلامت نہیں تھا سب بچے مر چکے تھے کرملا سے شام تک چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہوئی تھی جب ناقے میرا بچہ میں نے ذہمت دی آپ کو میں نے تقریر اپنی ختم کی صرف ایک بات یاد دلا رہا ہوں اور وہ میرا فریضہ ہے وہ میرا فریضہ ہے عزیز تم سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے مجھے یاد دلانا ہے اور وہ یہ کہ محرم جب تک نہیں آیا تھا ہم کہتے تھے اب دو دن کے بعد آئے گا اب آئے گا اکل چاند ہوگا بڑی تمنا تھی کہ اب چاند دیکھیں گے تو زہرہ خوش ہو جائے اتنا ماتم کریں گے کہ دل کے حوصلے نکل جائیں محرم ختم ہوا شہادت ہو شہلوم بھی آیا اب صرف ایک رات باقی ہے صرف ایک رات باقی ہے غریبوں کے چہلوم ہو اور مجھے کچھ کہنا نہیں ہے اور مجھے کچھ کہنا نہیں ہے اللہ تم کو کوئی غم نہ دے سواء غم آل محمد کے سواء دنیا غم جمع 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 یہ کہے کہ مجھ پہ احسان کیا مجھ پہ احسان کیا کل دنیا مسروف ہے کسی کو قبر بھی نہیں ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے آشور کے دن تو ظاہر دکانے بھی بند ہوتی ہیں راستوں پہ انتظام بھی ہوتا ہے مگر کل کس کو قبر ہو کہ کیا ہے مگر دنیا جان لے گی کل آپ کے باہر آنے کے بعد کہ یہ کسی غریب کا چہلوم کسی مگلوم کا چہلوم جس کو کفن نہ ملا اس کا چہلوم جس کو قبر نہ ملی اس کا چہلوم اور ایک دو کا نہیں بہتر کا چہلوم ہے عباس کا چہلوم ہے علی ازغر کا چہلوم ہے علی اکبر کا چہلوم